موسیقی اکتوبر کو جس کے اثرات پورے خطے پر پڑھنے جا رہے ہیں اور وہ واقعہ جو ہے اس کا تعلق خماس کے ازرائیل پر ایک انپرووکٹ حملے سے جیسا کہ اب تک آپ جانتے ہیں اس حملے کے جواب میں اب ازرائیل میں اپوزیشن پارٹیوں نے اور باقی پارٹیوں نے مل کے جو ہے وہ اب یونٹی گورنمنٹ بنائی ہے اور تین لوگوں پر مجتمل وار کیابنٹ بھی بن گئی ہے جس میں ظاہرہ پرائم منسٹر نتین یاہو ہیں اس کے علاوہ جو ہے ان میں ڈیفنس منسٹر ہیں اور ایک اور سابقہ جو آرمی چیف ہیں ان پر مجتمل یہ ڈیفنس ایک وار کیابنٹ بن چکی ہے گراؤنڈ افنسیب کی پوری تیاری ہو رہی ہے اور یہ گراؤنڈ افنسیب جو ہے یہ اب آنے والے کچھ دنوں میں شروع ہو جائے گا اس وقت غازہ میں بجلی بند ہو چکی ہے ان کا جو جنریٹر تھا اس کا ڈیزل فتم ہو گیا ہے تو وہ بجلی اب نہیں ہے غازہ اور چھے دن میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جتنی بمباری اسرائیل نے غازہ پر کی ہے یہ اس سے سوری تین دن میں جتنی بمباری کی ہے اسرائیل نے غازہ کے اوپر یہ جو امریکہ نے عراق پر بمباری کی تھی پورا ایک مہینہ اس سے چھے گنا زیادہ ہے یہ کہا جا رہا ہے اس وقت تک تقریباً تین ہزار ہموات ہو چکی ہیں دونوں طرف اور اس کے علاوہ پانچ لوگ لبنان میں بھی حزباللہ کے مارے گئے ہیں اور سیریا کے بھی لوگ مارے گئے ہیں تو یہ جنگ جو ہے پھیلتی ہوئی دکھ رہی ہے یہ جنگ جو ہے اس میں چونکہ جو مساد ہے اور اسرائیل کی انٹیلئنس ہے اس کی افشنسی پر جو ہے بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں اور پھر ہولو کاؤسٹ کے بعد پہلی دفعہ جو ہے سیکنڈ وارڈ کے بعد جوز کے اوپر اتنا بڑا حملہ ہوا ہے تو لگ یہی رہا ہے کہ سالس یعنی کہ نیگوسییشنز کے ذریعے میڈییشن کی جتنی بھی کوشیں کی جا رہی ہیں وہ سفر ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی فیلہا آگے کیا ہوتا ہے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ خماس جو ہے وہ آہ دیڑ سو جو قیدی ہیں غوا کی ہیں انہوں نے ان کو چھوڑنے پر آہ وہ نہیں راضی ہو اور اسرائیل جو ہے وہ تین لاکھ کی فوج جو ہے تین لاکھ ساٹھ ہزار کی فوج وہ اب غزہ کے آہ پاس جمع کر رہا ہے دنیا بھر سے لوگ جو ہے ان کو واپس بلایا گیا ہے جو اسرائیلی ہیں اور جہاز جو ہے بھر بھر کے لوگ اپنے ملک کے دفاع کے لیے اسرائیل پہنچ رہے ہیں اس صورتحال میں ناظرین ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کے اثرات جو ہے وہ کشمیر پہ یا کشمیر کا جو ایشو ہے اس کے اوپر اس طرح کے پڑھنے جا رہے ہیں اور پھر اسرائیل نے جو یہ ریٹیلییٹ کیا ہے یا اس طرح کی ریٹیلییشن انڈیا کو پورٹی سیون سکسٹی فائیو سیونٹی وان یا نائنٹی نائن میں جب کارگل ہوا تھا کرنی چاہیے تھی یا نہیں کرنی چاہیے تھی اس سارے موضوعات پر بیعث کرنے کے لیے میرے ساتھ آج آپ کے جانے پہچانے ہیں فارمر آہ چیف آف ٹیریٹوریل آرمی پائیس سال تک جمہور کشمیر میں دیس کی سیوا کرنے والے جناب میجر جنر اے کے سوار صاحب ہے سوار صاحب آپ کا بہت سواگت ہے تینکیو فور جاننی ڈی شو سر میرے باڑی مرزا صاحب جنر صاحب حالات تو بگڑتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں یہ تو دیکھیں نا مصر نے بھی جو کوشش کی ہے میڈییشن کی اب وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ خماس کہہ رہا ہے مصر کو کہ آپ جنگ بند کروائیں اور یہ جو خبر آئی تھی کہ مصر نے تین دن یا دو دن پہلے اسرائیل کو وارننگ دی تھی کہ کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے اس کے اوپر بھی اسرائیلی گورنمنٹ نے کہہ دیا کہ ہمیں کوئی ایسا مصر نے اطلاع نہیں دی تو اس کے علاوہ حزباللہ بھی ایک بڑی ٹائٹ پوزیشن میں آگیا ہے کیونکہ اگر حزباللہ جو ہیں وہ ابھی کھل کھلا کے سامنے نہیں آتا حماس کی مدد کے لیے تو اس کی اپنے اوپر سوالیہ نشان کھڑا ہو جاتا ہے کہ وہ جو فلسطین فلسطین کرتے ہیں تو وہ کہاں تک بات سچی ہے تو اسی طرح جارڈن میں جو ہزباللہ کا سیکشن ہے اس کو بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی ہو سکتا ہے ایکٹیویٹ ہو جائے تو تین فرنٹ ہیں سیریہ اور مصر اور یہ جو ہے سوری لیونان غازہ آہ کا جو ہے یہ فرنٹ ہے تو یہ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ جنگ کو اس وقت تو جنگ کی کیا کیفیت ہے اور کس طرف بڑھتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے ہاں بلکہ دیکھو بیٹا صاحب اس میں کوئی شک نہیں کہ اسرائیل کے لیے بہت بڑا تحقہ تھا جب سات اکتوبر کو حماس نے حملہ کیا اور اس کے لیے اسرائیل پر پیر نہیں تھا کہیں نہ کہیں بہت بڑی چوب ہوگی اور اس کے بعد اب حالات ایسے ہیں کہ اب اسرائیل نے من بنا لیا ہے کہ حماس کو پنش کرنا ہے اور وہ فل فلیج لڑائی کرنے کے لیے تیار ہے مطلب کی وہ فل فلیج گراؤنڈ اٹھا ہے ابھی جو حالات ہیں وہ ایسے ہیں کہ جب حماس نے حملہ کیا تھا تو اس نے بہتی دولٹی سے لوگوں کو مارا بچوں کو مارا عورتوں کو ریپ کیا اور ڈیڑھ سو سے زیادہ بند ہی بنا کے لے گا جس کے اندر فورنرز بھی ہیں اب جو سب سے امپورٹن چیز ہے یہ خوشتے جیز لے کے گیا ہے حماس جو کی ہیں ابھی گازہ کے پٹی میں کہاں چھپایا گیا ہے یہ نہیں پتا یہ ایک دکھتی نبض ہے اسرائیل کی تو اب سچائی یہ ہے کہ اسرائیل اس کو ماننے والا نہیں حماس کو جب تک ختم نہیں ہو جائے اور حماس کو ختم کرنے کے لیے اسے ابھی گراؤنڈ اٹیک کرنا پڑے گا اس میں کوئی شک نہیں اور وہ گراؤنڈ اٹیک کی پوری تیاری کر چکا ہے جس کے اندر اس کے ٹینک بھی ہیں بہتر بند گاڑیا بھی ہیں اس کے مزائل اس کے راکٹ سوپ تیار ہیں مگر یہ بھی سچائی ہے کہ اس کے ڈیٹس اسے زیادہ قیدی ابھی حماس کے پاس ہیں حماس بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ان جو ہسٹیجز ہیں ان کو ون بائی ون مارنا سٹارٹ کر دیں گے اگر اسرائیل حمرا کرتا ہے یا اسرائیل فائر کرتا ہے اب یہ سمیں بتائے گا کہ اب کیا کاروائی ہوگی یا اسرائیل کچھ باتچیت کرنے کو تیار ہے یا اسرائیل وہ ٹائم بائی کر رہا ہے اور اس کے بعد کوئی ایسا آپریشن کرے کہ وہ اپنے ہسٹیجز کو چھوڑانے کی کوشش کرے یہ بھی کچھ نہیں کر سکتے مگر یہ سچائی ہے کہ اب حالات ایسے ہیں کہ ایک طرف تو اسرائیل آپ گراؤنڈ اٹیک کرے گا کیونکہ تب ہی حواس کا بلکل خاتمہ ہو سکتا ہے آج کی تاریخ میں اس میں چاروں طرف سے گازہ پٹی کو گھیل ریا ہے اور اس کے اندر فوڈ جو فیول اور پانی اور بجلی کی جو ایک پرکار سپلائی اس کو کٹ کر دیا ہے اور اس کا جو ڈیجل ہے وہ بھی ختم ہو گیا جنریٹر بند ہو گئے ہیں تو اب مجھے لگتا ہے گراؤنڈ اٹیک کی تیاری ہو رہی ہے اسرائیل کے طرف سے اور وہ گراؤنڈ اٹیک اگلے چوبیس سے امتاریس گھنٹے میں سٹارٹ ہو جائے گا اب ان ہسٹیجز کا کیا ہوگا یہ بھی کہنا بڑا مسکر ہے اس لڑائی کے اندر ہو کون کون سکتے ہیں یہ کوئی سچائی ہے حماس کے ساتھ حضب اللہ کے آنے کے پورے چانسی جیسے آپ نے انیلیسیس کیا حضب اللہ بار بار حماس کے بارے میں بات کرتا رہا ہے پلسٹین کے میں تو لبنان میں ہے نورت ہے اسرائیل کے وہاں سے وہ راکٹ سے فائر کرے گا مسائلیں سے فائر کرے گا اور یہ لگتا ہے کہ وہ دوسری جو کنٹری جو آ سکتی ہیں وہ کتار ہے سیویا ہے اور ایران ہے اب ایران کا ایک بہت بڑا محتب ہے کہ جس پرکار سے حماس اور حضب اللہ کو تیار کیا گیا ہے وہ ایران کا سگنیچر تو ہے کیونکہ اتنی زیادہ ہتھیار کامی کاجی ڈرون اس کے بعد اس کے بعد روکٹ مسائل اکیلے تو حماس کے پاس یا حضب اللہ کے پاس نہیں ہو سکتا مگر ابھی تک ایران اس کے لیے منع کر رہا ہے تو مگر یہ سچائی ہے جیسے جیسے یہ لڑائی بڑے گی مجھے لگتا ہے یہ لڑائی بڑے گی تو اس میں کلوٹل ڈیمج بہت ہوگا سیویلن کی جو ایک پرکار سے مار ہوگی وہ زیادہ ہوگی جتنی دیر یہ بڑے گا مجھے لگتا ہے اس سے سمپتی ہو سکتی ہے کہیں نہ کہیں پیلسٹائن کی طرف کیونکہ وہاں کے بھی نیتے لوگ مارے جائیں گے تو یہ سچائی ہے کہ اب جس پرکار سے یہ گاجہ پٹی ہے جس کی لیندھ پیتالیس کلومیٹر ہے اور اس کی بریندھ چار سے چھے کلومیٹر ہے بائیس لاکھ لوگ رہتے ہیں ہائیویس ٹینسٹی ہے ورلڈ کا تو وہاں پر مجھے لگتا ہے کافی حد تک کولیٹر ڈیمیج ہوگی اور ہماس نے بڑے چترائی سے ٹینلڈ ڈیفینسز بڑھائی ہوئی ہیں جو کہ لڑائی بہت مسکل ہوگی ایون ازرائیل ٹروپس کے لیے اور ان ٹینلڈ کے اوپر ہی سیویلین کی بستی بھی ہے تو جب اس پہ ہماس پہ حملہ ہوگا تو واقعی کولیٹر ڈیمیج میں بہت خصان ہوگا اور یہ جو ٹینلڈ ہیں یہ لبنان تک جاتی ہیں اور دوسرے جسوں میں بھی جاتی ہیں یہ بھی سمجھنا چاہیے اس کا مطلب یہ جو ہماس کے لڑاکوں ہیں یہ بھی نکل سکتے ہیں وہاں سے جو کہ ان کی جو ہائی ایسٹ ملٹری کمانڈ ہے اور دوسرا ایک بڑا ایمپورٹنٹ چیز یہی ہے کہ جو ہماس ہے اس کے اندر سوسائٹر سکورڈ بہت ہے تو وہ بھی کریں گے تو یہ سچائی ہے کہ اسرائیل کے پاس کوئی چوئیس نہیں اگلے چوبیس سے ہٹتاریس گھنٹے میں وہ لینڈ سے اٹیک کرے گا اور اس کے بعد کیا ہوگا اس سیچوشن بلائے گی ہوسٹیج کا کیا ہوگا یہ بھی ایک ناجک کوششن ہے اور اتنے میں امریکہ اس نے اپنے جو شپس ہیں جو ائر کافٹ کے لیے گروپ ہے ایک لگا دیا نزدیک ازرائیل کے سمدر کے پاس یہ دیفتانے کے لیے کی ڈیٹرنس اگر کوئی اور دیس اس کے اندر سامل ہوا تو امریکہ اس پر کود سکتا ہے ایک پرکا کا ڈیٹرنس سپیشلی ایران کے لیے یا باقی کوئی دیس یا سیریا یا قطر آنے کی کوشش کریں اب یہ سچائی ہے کہ اب یہ لڑائی جو ہے بہت زیادہ جبردست ہوگی کیونکہ بلٹاپ ایریا میں لڑائی بہت مسکل ہوتی ہے مگر مجھے لگتا نہیں کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ ہے اسرائیل نے اپنا من بنا لیا جب تک حباس کو کمپلیٹلی ختم نہیں کرے گا وہ ابھی چین سے نہیں بیٹھے گا مردہ صاحب یہ اسرائیل جو ہے جب بھی اسرائیل کے اوپر کوئی دیسل گردی کا حملہ ہوا ہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو اسرائیل نے میک شور کیا ہے کہ اس کا جو ہے موتوڑ جواب دیا جائے آپ کو یاد ہے اسرائیلی کھڑاڑیوں کو مارا تھا تو پچیس سال اسرائیل کا پیچھا دیا اسرائیل اور انہوں نے ہنٹ ڈاؤن کیا پاکستان نے بائیس اکتوبر انہوں سے سنٹالیس کو جمہو کشمیر پر حملہ کیا انہوں سے پیسٹ میں گزبیٹھیے بڑی تعداد میں بھیجے جس کا نتیجہ جنگ ہوا اسی طرح اکتر میں جنگ ہوئی نائٹی نائن میں پھر انہوں نے گزبیٹ کی کارگزر ذریعے اور اس میں کتنے ہمارے جو انڈینز بوجی ہیں مارے گئے تو کیا ایسا انڈیا جو ہے وہ اسرائیل کی طرح ریٹیلیٹ کیوں نہیں کرتا تحسد گردوں سے اور آج بھی میری جو اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ وہ بالکل تیار بیٹھے ہوئے ہیں اور میرا خیال اپنا یہ ہے کہ یہ گراؤنڈ افنسیف جیسے شروع ہوتا ہے اگر اسرائیل کا تو اس کے آگے پیچھے جو ہے کچھ یہ کوشش کر رہے ہیں اس طرح کا کچھ ہے تو بھارت کیوں کچھاتا ہے اس طرح کا گراؤنڈ افنسیف کر رہے میں دیکھ پر سچا ہی یہ ہے کہ مرزا صاحب ایسا مجھے تو نہیں لگتا کہ کئی کمجوری ہے بھارت نے ایٹ کا جواب پتھر سے دیا اگر آپ دیکھیں انیس سو ستالیس میں بھی جب کیونکہ بھارت جب بائیس اکتوبر کو حملہ کیا تب تک جمعون کشمیر ایک انڈیپینڈنٹ سٹیٹ تھی اور سبیس اکتوبر کو انسٹومنٹ آف الیکسیشن سائن کیا مہارادہ آری سنگھ نے اور ستائیس اکتوبر کو بھارت کی جو پہلی بیٹیلین وان سکھ یہ سچائی ہے جب بھارت واپس پورا علاقہ لے سکتا تھا سبیتری جو پی او جے کا میرپور اور مجافرہ باد کوٹلی اور تو رکے کیوں یہ سچائی انیٹی نیشن میں نہیں جانا چاہیے مجھے لگتا وہ بہت بڑی گلتی تھی اور نائنٹین سکٹی فائی میں انہوں نے جس پرکار سے حملہ کیا تھا جب کشمیر میں انہوں نے سوچا تھا سائد وہاں پر لوگ ان کے ساتھ ہوں گے بلکہ سب ہی نے ان کو پکڑ کے بھارت کی فوج کو دے بیا تھا اور نائنٹین سکٹی فائی میں پاکستان کو ہار سامنا کرنا پڑا اور انیس سو اکتر کو کون بھوٹ سکتا ہے جب پاکستان کے دو حصے ہوئے اور بنگلہ دیس ایک نیا دیس پیدا ہوا جو آج بہت اچھا کر رہا ہے اور اسی پرکار نائنٹین نائن کے اندر گسپیٹیا تو آگے تھے یہ سچائی کھاہی 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 رہ گی تھی مگر اس کے بعد جب ایک پرکار ان کے اوپر آپریشن لانچ کیا گیا تو بہت بزان ہوا پاکستان کو اور اپنے لوگوں کو چھوڑ کے پاکستان بھاگ گیا اور اس نے ان اپنے فوجیوں کو بھی واپس نہیں دیا یہ آپ کی بات آگے آتی ہے کیا وہ آتنگواد کا استعمال کر سکتا کچھ ایسا کرنے کو ہاں دیکھو اپنے دشمن کو ہلکے مت لو دس ہزار کے قریب لسکرے توبہ جیسے محمد کے آتنگوادی ابھی بھی ٹریننگ ایریا میں بیٹھے ہیں اور وہ لیس ہیں ان ویپن سے جو کی امریکہ افغانستان میں چھوڑ جاتا ہے تو اب جب پاکستان گوڈ اور بیٹ ٹیوریسٹ کی بات کرتا ہے کہ تاریخی طالبان پاکستان تو بیٹ ہے کیونکہ وہ ان کی اگنٹڈ ہے دسکرے توبہ جیسے محمد بہت اچھے ہیں کیا وہ ان کا استعمال کر کے کوئی بھارت کی طرف بھی نہیں کوشش کرتا ہے جو آپ کا مجھے لگتا پر مجھے ایسا نہیں لگتا کیونکہ بھارت جو کرنا ہے بھارت تیار ہے بھارت لائن آف کنٹرول جو ہے وہ مین کرتا ہے اسی پرکار بورڈر بھی تو بھارت کے پاس بارہ لاکھ کی فوج ہے اور بھارت بالکل تیار ہے اگر کچھ ایسا ایڈوینچر یا مس ایڈوینچر پاکستان کرنے کی کوشش کرے گا تو پاکستان کے چارٹ ٹکڑے جو پہلے آنے والے سمیں میں ہونے وہ اب ہو جائیں گے اور پی او جے کے اور گلکٹ پاکستان جو کی ٹائم لگ سکتا ہونے میں وہ ابھی آ جائے گا تو مجھے لگتا نہیں کہ ایسی کوشش کر سکتا ہے مگر یس آپ کے پائن میں یہ بہت دم ہے کہ کبھی اسرائیل نے سپنے میں نہیں سوچا تھا کہ اس پرکار سے کچھ کر سکتا ہے ہمارے اور آج اس کو اسی کا بھگتنا پڑ رہا ہے تو کبھی اپنے دشمن کو ہلکے میں نہیں لیو مجھے لگتا نہیں کہ ایسا کچھ کرنے کی کوشش کرے گا کیونکہ وہ کوشش کرتا رہا ہے اور ہم نے اس کی کوشش کو نقارہ کیا ہے اور اب وہ کوشش کرے گا تو ہم گھس کے ماریں گے جاتے پہلے مارا ہے مگر یہ سچائی ہے آپ کے پائن میں دم ہے کہ چکن نہ رہنا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے ہم انتظار کرتے ہیں پھر کہ وہ کچھ کرے تو پھر ہم اس کو گھس کے ماریں یہ آج کا جو فینائشل ٹائم جو ہے اس کے اندر مختلف باتیں لکھی ہوئی ہیں میں نے ان کو انڈرلائن کیا ہے ایک تو اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ ایران بیکٹ ہزباللہ مائٹ فولی کمیٹ ٹو کانفلیٹ ٹرگرنگ آ براڈر ریجنل کانفلیگریشن پھر انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ ہزباللہ کی مجبوری بن جائے گی اگر یہ جنگ ہوتی ہے لمبی تو ہزباللہ فیل کمپیلڈ ٹو جوائن ایف اونلی ٹو سیف فیس ان ٹرائے ٹو پریزرر پولیٹیکل گین میر بائی افنسیو یعنی کہ ہزباللہ کی بھی اپنا فیس بچانے کے لیے اپنی عزت بچانے کے لیے اس کو اس جنگ میں پودھنا پڑے گا اگر یہ جنگ تھوڑا آگے چلتی ہے ہزباللہ کے بارے میں فائننشل ٹائم نے لکھا ہے کہ ہزباللہ ایکٹر ایکٹر ٹھیک ہے جی پھر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ بیٹل ہارڈنڈ ہے کیونکہ یہ سیریہ کی سیول وار میں انواغ تھے پھر فائننشل ٹائمز نے جو ہے لکھا ہے کہ ان کے پاس جو ہے وہ اسرائیل کے اندر تک مار کرنے والے مزائل ہیں اور پرسیزن مزائلز بھی ہیں اور راکٹس جو ہے وہ دیپر انٹو دا اسرائیلین ٹیریٹری جا سکتے ہیں یہ دعویٰ کی ہے انہوں نے اچھا اس میں ایک اور بات انہوں نے یہ بڑی دلچسک کیے کہ خماس اور ہزباللہ جو ہے یہ جب سیریہ میں جنگ تھی تو ایک دوسرے کے مخالف لڑے تھے دوسرے کے خلاف لڑے تھے خماس اور ہزباللہ لبنال والی لیکن اب یہ کٹھے ہیں اسی طرح سے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر ہزباللہ ہزباللہ's participation could also trigger retaliation in syria iraq and even iran itself it could risk dragging the united states which has hundreds of troops stationed in syria and iraq both countries going to iran back shia malaysia تو ہر angle سے اگر آپ دیکھیں تو ہر angle سے یہی دکھا ہے کہ یہ اگر control نہیں ہوتا معاملہ تو یہ regional war اور پھر regional war جو ہے third world war اور regional war میں کیا فرق رہ جائے گا وہ third world war یہ پھر اس میں لکھا ہے جی جی بولیں آپ میں سن رہا ہوں آپ میں یہی ہے میرے کیسی طرح ہے اینaki مجبرگ شویش بپر نب��iego موسیقا موسیقا